ہلو گائز اٹس میں ہم سینڈ ویار واشنگ ایشتی ریاکٹ جی کیا حال جالے آپ سب کے امید ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھے ہوں گے تو آج اس ویڈیو پہ ہم ریاکٹ کرنے والے ہیں ایام حسین کی مناسبت سے جی اس کا ٹائٹل ہے زہرہ جو پیار ہو یہ ایک سندھی نوہا ہے ندیم سرور کی طرف سے لاسٹ ائر ریلیز ہوا تھا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جی پہلے سے موجود ہیں تو بھی سبسکرائب کر لیں آپ آتے جاتے رہے ہیں ہماری ویڈیوز پہ اور میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ ہمیں حسین یا حسینیت آپ کے دل میں ہونے کے لیے نہ کوئی رنگ و نسل کی قید ہے نہ کوئی قوم نہ کوئی ملک نہ برادری اسی طرح نہ کوئی مذہب نہ مسلک کسی چیز کی قید نہیں ہے صرف آپ کے اندر ایک دل ہونا چاہیے درد رکھنے والا ہو اور آپ کے اندر انسانیت ہونی چاہیے تو آپ آٹومیٹیکلی جب حسین کی داستان سنیں گے تو حسینی ہو جائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں جی اس نوحے کو اور لاسٹ میں ہم اس پر ڈیٹیل بات کریں گے میں آخر تک ویڈیو کو دیکھئے گا بہت ساری باتیں ہم بالکل لاسٹ میں یہ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی 3,2,1,4 رویجن ریکورڈز حسین 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 مجھے دل جو سہار ہو مجھے دل جو سہار ہو مجھے دل جو سہار ہو مجھے دل میں سمائی اگر بو بلا مجھے دل میں سمائی اگر بو بلا خاص بوت کرم بی بی زہرا جو آ مصرآزی علی راضی آ مصطفیٰ ہر اطادار آہے صفیر آزا ہر لگتے انار ہو مجھے دل جو سہار 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 ہو مجھے دل ج موسیقی 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 مجھے مہران جیا ہے پہچانے کی مچھے تو ہر سندھوارو حسین حسین ابھی بھی سہرا جو پیارو حسین 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 ابھی بھی سہرا جو پیارو حسین حسین مجھے دل جو سہارو حسین جیسے دل میں ہے یادِ خدا با خدا جیسے دل میں دھڑکتے ہیں صلی اللہ جیسے شامل لہوں میں علی کی ولا جیسے تسبیح زہرا ہے لب پر سدا جیسے آنکھوں میں ہے بس گئی کربلا ہاں ایسے دل میں اختارو حسین حسین ابھی بھی سہرا جو پیارو حسین 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 بھی بھی سہرا جو پیارو حسین جیسے دل جو سہارو حسین حسین بھر لکائیو تو راہِ خدا یا حسین مرحبا 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 یا حسین مرحبا 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 یا حسین کن تھ جوا دو سرور دو آیا حسین تن جو ماتم ہی رہن دو سدا یا حسین تن جو ماتم ہی رہن دو سدا یا حسین اب تجھی مجلسہ گھر گھر با پایا حسین تن جو ستارو حسین حسین ابھی بھی سہرا جو پیارو حسین حسین ابھی بھی سہرا جو پیارو حسین حسین مجلسہ گھر با پایا حسین مجھے جل جو سہارو حسین حسین جی تو دوستو آپ نے نوحہ سنا اور اس نوحے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کچھ سب واقعہ کربلا کے ذکر نہیں ہے لیکن امام حسین اور پنچتن پاک اور ان کے اصحاب ان کی آل کی فضلیتیں بیان کی گئی ہیں اور ایک مومن ایک حسینی کے دل کی قیفیت بیان کی گئی ہے کہ اس کے دل میں ذکر حسین ہے کربلا اکھوں میں ہے زباں پہ تسبیح فاطمہ جو ہے وہ جاری ہے اور بسکلی امام حسین یہی تو ہمیں آخری دم تک درس دیتے رہے کہ جھکنا ہے تو صرف خدا کے آگے نماز ہمیشہ پڑھنی ہے انہوں نے یہ ثبوت دیا کہ جنگ چل رہی ہے لیکن انہوں نے سجدہ کیا نماز پڑھی نماز کا وقت ہوا تو جنگ روک تھی سامنے جو بدبخت تھے وہ نماز کی طرف نہیں آئے لیکن امام حسین جو ہے وہ نماز کی طرف ہے تو انہوں نے یہ ہمیں درس دیا کہ نماز کبھی نہیں چھوڑنی نماز چھوڑنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ یزیدی تھے میرا یہ ماننے اور اسی طرح جناب امام حسین کی کیا کیا فضلیتیں ہیں جی جتنی بیان کی جائیں اتنی کام ہیں یہ وہی امام حسین تھے کہ جب مسجد میں آتے تھے حضور ممبر پہ خطبہ دے رہے ہوتے تھے حضور خطبہ روک دیتے تھے انہوں نے اس میں کھڑے ہو جاتے تھے انہیں اپنے پاس بلاتے تھے انہیں اپنے ساتھ پٹھاتے تھے یہ وہی امام حسین ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ سواری کی وہی امام حسین ہے جن کے بارے میں کہا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ وہی امام حسین ہے کہ جب عبداللہ بن عمر کے ساتھ جس وقت صدرت عمر خلیفہ وقت تھے تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جناب میرے والد جو ہیں ایک موقع چل رہا تھا میرے والد جو ہیں وہ خلیفہ وقت ہیں تو محمد حسین نے کہا کہ ہوں گے لیکن میرے نانا کے غلام ہیں میرے بابا کے غلام ہیں اس طرح سے ان کے الفاظ تھے تو عبداللہ بن عمر گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جی ایسے کہا ہے تو وہ امام حسین کے پاس ہے امام حسین اس وقت بچے تھے چھوٹے تو کہنے لگے حضرت عمر کہ اے حسین مجھے یہ لکھ کر دے تو کہ میں تمہارا غلام ہوں ملکہ یہ شان ہے ان کی اور ان کے مقابلے میں ایک صحابی کا بیٹا جس کے اپنے ایمان کی کوئی خبر نہیں جو اپنے زمانے چہلیت کے عبا و احتیاط کو پکارتا ہے کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے مسلمانوں کو خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے میں حیران ہوں اس وقت کی امت پر پتہ نہیں ان کے دلوں پر پرتے ڈال دیا تھے اللہ نے انہوں نے اس فاسق کے ہاتھ پر بیعت کر لی اب جو مرضی علماء کہتے رہے ہیں کہ جناب بیعت بالجبر کروائی لیکن کی تو صحیح جب وقت کے امام موجود ہیں ان کو چھوڑ کر ایک فاسق کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو پھر ناکامی اور غلامی انسان کا مقدر بن جائے گی جی تو یہ دس ایام ہم اسی طرح کربلا اور کربلا کی فضائل آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا جی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کہیں پہ ہم سے غلطی ہوئی ہو تو ہماری توسیح فرمائیے گا اور غلطی کو درگزر فرمائیے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا موسیقی